اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن کورما سب سے پہلے ہم نے کڑائی میں آئل ٹال ہے ساتھ میں دو سے تین عدد پیاز ٹالے ہیں پیاز جب گولڈن ہوگا تو اس میں ہم نے چکن ایڈ کرنا ہے پیاز ماشاءاللہ سے گولڈن ہو چکے اب ہم اس میں چکن کی پیسز ایڈ کریں گے کچھ تیرے سے ہم بھونیں گے اب ہم ادرک لیسن اور سبز مرچوں کا پیسٹ اس میں ایڈ کریں گے چکن ماشاءاللہ سے روست ہو چکے اب ہم ادرک اور لیسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے چار سے پانچ ادر ٹماٹر لیے تھے وہ بھی ہم نے کاٹ کے رکھے ہیں ساتھ میں ہم مثالے اس میں ایڈ کریں گے اب ٹماٹر اس میں ایڈ کرنے ہیں مثالے ہم ڈالیں گے حلدی ایک بڑی چمچ نمک تقریباً دو چمچ سرک مرچ دو بڑی چمچ اب ان مثالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور کچھ دیر کے لیے ہمیں سے پکائیں گے تاکہ ٹماٹر اچھی طرح سے گل جائیں اب تھوڑا سا پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اوپر اسے کور کریں گے ساتھ میں ہم نے ادرک کا ایک ٹکڑا لیے اسے ہم بری کاٹ کے ڈالیں گے ساتھ میں ہری مرچوں کو بری کاٹ کے ہم نے اس میں ڈالے کور کر دیں گے ہم کور کرنے کے بعد ماشاءاللہ سے ہمارا کورما تیار ہو چکا ہے اب ہم ہری مرچے اور ساتھ میں ادرک اس کی اوپر ایڈ کریں گے خوشک دنیا اور گرم سالہ پیسا ہوگا وہ بھی ہم نے دو چمچ اس کی اوپر ایڈ کی ہے ماشاءاللہ سے آج کا کورما ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے اگر آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا موسیقا